الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا الحمدک ما ینبغوی لجلال وچکا وعزویم سلطانک رب الشحلی صدری ویسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا نمبر 29 سروت الجن اردو ترجمہ اور تفسیر وزشتہ سباک میں آیت نمبر 19 تک ہم نے پڑھ لیا آج کے سباک میں آیت نمبر 20 سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ورشاد فرماتا ہے قل فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا أَدُعُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ اَحْدَا میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قل اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ دَرْغًا وَلَا رَشَدًا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لئے کسی نقصان کا اور نہ رہ پر لانے کا تو آیت نمبر 20 کی تفسیر کو اگر گزشتہ رکوع کے ساتھ جڑے جہاں پر میں نے ذکر کیا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحْدَا تو اس چیز کو دیکھی گا اور وہاں پر میں نے ایک خاصی لمبی ڈیبیٹ کی تھی کہ مساجد کا اصل مقصد کیا ہے اور انفورچنیٹلی آج مساجد کو کیا بنا دیا گیا اس سوالے سے ایک بہت اہم نقطہ جو ابھی میں دیکھنے میں آ رہا ہے اور بہت نوٹس کر رہی ہوں کہ مساجد کو اللہ کے ذکر کے علاوہ جو میں نے باتیں گزشتہ لیکچر میں کی ہی تھی ذکر ان پرپس کے لئے تو استعمال کیا ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ جو دور حاضر میں فتنہ میں دیکھ رہی ہوں یہ اس سے پہلے اتنا زور پر نہیں تھا وہ یہ کہ بس مسجد کو وزٹ کیا جاتا ہے یا شوٹس کیے جاتے ہیں ڈراموں کے فلموں کے کوئی نو بہاتہ جوڑا ہے تو اس نے اپنی شادی کا شوٹ کروانا ہے تو وہ فلاہ مسجد میں کروانا ہے کوئی موڈل ہے اس نے نئے ڈریسز پہن کے مسجد کی پرانی دیواروں کے ساتھ اس طرح وزیر خان میں ایک مسجد بھی تھی وہاں پر یہ سارا کچھ ہوا تو دراصل ان ساری چیزوں پر اگین سے ڈیبیٹ کرنا کہلیں کہ وقت اتنا نہیں ہے وقت کے دامن میں اتنے گنجائش نہیں ہے تو آیت نمبر بیس میں دیکھئے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تو اپنے ربی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے مساجد کی تعظیم کی جائے اور ہر وقت جب بھی اللہ کو پکارا جائے وحدہو لا شریک ہی کو پکارا جائے اس کے ساتھ کوئی اور معبود کہلانے کے لائک نہیں ہے نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے مجھے تو کوئی اختیار نہیں تمہارے لئے کسی نقصان کا اور نہ رہ پر لانے کا سب کچھ اختیار اللہ ہی کا ہے اور اس حوالے سے سورة القصص کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں آیت نمبر 56 میں یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اللہ نے اپنے انبیاء کو مبوض فرمایا تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر سکے قل انی لن یجیرونی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکر سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے علاوہ کوئی ملتحدا یعنی کوئی سر چھپانے کی کوئی پناہگا نہیں پہنچ پاؤں گا بس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ ہے اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے اس چیز کو ذرا سمجھے گا کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ میرا فریضہ کیا ہے رسالت وسیلہ جو میرا فریضہ رسالت ہے اس میں کیا ہے کہ میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر دوں میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں اور یہ فریضہ انجام دینے میں اگر کوئی کتاہی ہوئی تو میری جواب دہی ہوگی یعنی اس قدر تقویٰ ہے کہ اس حوالے سے اللہ نے سوط العراف میں ایک آیت میں ذکر کیا اپنے قانون کا اور واضح طور پر رشاد فرما دیا فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرُسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرُسَلِينَ ہم لازمان پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بیجا اور لازمان پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یعنی حجت کے اتمام کے لیے انبیاء سے بھی ان کی قوموں کے متعلق سوال ہوں گے ان کے اپنے فرائض منصبی سے متعلق اور ساتھی ساتھ اقوام سے بھی سوال ہوں گے ان کی طرف انبیاء آئے تو انہوں نے انبیاء کو کس طرح سے ان کی باتوں کو آیا کہ جھٹلایا اور قبول کیا تو کس طرح سے دین پر چلتے رہے ہر حوالے سے سوال جواب ہونے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی آجزی کے ساتھ جو ذکر کیا کہ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عنی الخطہ ہیں کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ خطہ سے پاک ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وہ کس طرح سے کلیرلی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کتا ہی ہوگی اگرچہ یہ محال ہے لیکن ہوئی تو جواب دہی تو میری بھی ہوگی وَمَنْ يَعْسُ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ وَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ وَجَهَنَّمَ تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا حَتَّى اِذَا رَعَو مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دمکی دی جا رہی ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَبْعَفُ النَّاسِرَا وَأَقَلُ عَدَدَاتُ یعنی اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے اب اگر ہم مکہ کے کلچر کو دیکھیں اور وہ سارا منظرپنی نظروں کے سامنے لے کر آئیں کہ جب مکہ کے تمام تر بڑے بڑے سردار اور کیونکہ قبیلہ سسٹم تھا وہاں پر سرداری نظام تھا اور اس نظام کے اندر جب اسلام کی کومپل پھوٹی جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کس کس طرح سے سختی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا مسلمانوں کو ہر اعتبار سے ہر طرح سے دمکیاں جو ہیں وہ انہیں تو ملتی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت اہم پوائنٹ تھا جو کہ اگر ہم مدینہ میں دیکھیں تو منافقین بھی یہ کہتے تھے کہ اپنی مجلسوں سے غربہ کو نکال دو ان مساکین کو نکال دو تو ہم بڑے لوگ ہیں ہم تمہاری مجلس میں آئیں گے اللہ کے نبی کو کہتے تھے اور یہاں پر بھی مکہ میں بھی یہی سسٹم تھا اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو بڑے لیول کے وہ لوگ تھے جو کہ مشرقین مکہ تھے ان کی جاہو جلالت ان کا پیسہ ان کا روب ان کا دبتبہ ان کا ایک سٹیٹس وہ بڑا لیول کا تھا اب اس میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ابتدائی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان مشرقین نے ایک طرح سے تعانی یہ بھی دینا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی محفل کے مقابلے میں ہماری محفلیں زیادہ باوکار اور پر رونک ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نچلے طبقے کے چند غریب کمزور اور نادار افراد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ہماری محفلوں میں بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں اس آیت میں ان کی اس تانے کا جواب دیا گیا کہ آیت میں خاص طور پر واضح ذکر ہے کہ قیامت کے دن انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے حمایتوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کس کے حمایتوں کی تداد زیادہ طاقتور تھی یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ حمایتی دین اسلام کے مسلمانوں کے وہ طاقت کے اعتبار سے اور تداد کے اعتبار سے کس کی حصیت زیادہ تھی آیا مسلمانوں کی آیا ان مشرقین کی قیامت کے دن خوب واضح ہو جائے گا یہ جو اپنے آپ کو ایک دوسرے کا مددکار کہتے ہیں در حقیقت ان کی طاقت کچھ نہیں اور تداد کے لحاظ سے یہ اپنی حصیت کو ذرا بڑا سمجھتے ہیں تو اول تو یہ کہ قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرے یہ کہ مکہ کے درو دیواروں نے دیکھا بھی کہ جب فتح مکہ ہوا یہ جو پہلے اپنی سرداری اور یہ جو اپنی زیادہ طاقت اور یہ جو اپنے زیادہ ہونے پر اتراتے تھے ان کے کفر کا مو کس طرح سے ٹوٹا تو اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اسلام غالب آکر رہے گا اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ حق پر تھا اور کون خطا پر تھا اب اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور قیامت کا ذکر کے حوالے سے یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں علم غیب والا ٹوپک شروع ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سے ایسے قویشنز ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں اور انبیاء کو کیا علم غیب ہے ہے تو کتنا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے نیکس سبق میں اب تک کے سبق کے لئے اتنا ہی صدق اللہ العالی جلعزویم و صدق رسول ہنبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پایندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ